نیبو کا اچار ہو یا نیبو کی چٹنی ہو کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے اچار بھی آپ نے کئی طریقے سے بنایا ہوگا کبھی کھٹا میٹھا تو کبھی تی کھا لیکن آج میں آپ کے لیے نیبو کی بہت ہی سپیشل ریسپی لے کر کے آئی ہوں یقین مانیے آپ نے آج سے پہلے ایسی ریسپی کبھی نہ تو کھائی ہوگی نہ ہی دیکھی ہوگی اتنی ٹیسٹی بنتی ہے کہ آپ سالوں سال اس کو بنا کر رکھنا پسند کریں گے تو گرمیوں کے بعد یہی وہ سیجن ہے برسات کا جس میں نیبو سستے ہو جاتے ہیں تو آپ یہ ریسپی جنو ٹرائی کریے گا اور زیادہ سے زیادہ قوانٹیٹی میں بنا کر کے رکھے گا تو اس کے لیے میں نے یہاں پر لے لیے ہیں لگ بھگ سات سے آٹھ نیبو تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے نیبو کو اچھے سے دھو کر کے پہنچ لیں گے بس ایک چیز دھیان لکھنی ہے کہ نیبو سڑا گلا نہ ہو ہلکے فل کے آپ کو اسپورٹ دیکھ رہے ہوں گے وہ صرف نام کے اسپورٹ ہے یعنی کہ وہاں پر کوئی خرابی نہیں ہے نیبو بلکل تاجہ ہے ایکچلی میں یہ ہمارے گاؤں کی نیبو ہے پیڑ سے ٹوٹ کے آئے ہوئے ہیں گھر کے ہی ہیں بلکل ساپ سترے ہیں تو بس ایک چیز آپ کو یہی دھیان دینی ہے کہ نیبو سڑا گلا نہ ہونا چاہیے کیونکہ اس ریسپی میں ہمیں نیبو کے چھلکے سبیت استعمال کرنا ہے تو ہم نے کیا کیا ہے نیبو پچھے سے دھو کر کے پہنچ لیا ہے اب نیبو کو ہم پیس سے کٹ کر کے اس کے جتنے بھی بیج ہیں ان کو الگ کر لیں گے نیبو کے بیج الگ کرنے کے بعد اب ہم نیبو کو اس طرح سے کٹ کر لیں گے تو میں ایک نیبو کے ٹوٹل یہاں پر آٹھ پیس کٹ کر رہی ہوں تو اتنا ہی چھوٹا آپ کو بھی کٹ لینا ہے اس سے بڑا مت رکھے گا کیونکہ ان نیبو کو ہمیں اچھے سے گرائنڈ کرنا ہے ورنہ اس کے جو چھلکے ہیں وہ اچھے سے گرائنڈ نہیں ہو پائیں تو اسی طریقے سے ہم کیا کریں گے سارے نیبو کو کٹ کرتے جائیں گے ان کی بیج کو الگ کریں گے اور ان کو اس طرح سے کٹ کر لیں گے تو یہاں پر فرنڈز ہم نے سارے نیبو کٹ لیے ہیں کافی سارے بیج نکلے ہیں تو ان کے بیج کو فیک دیتے ہیں اور ان نیبووں کو ٹرانسفر کریں گے ہمیں گرائنڈن جار میں اور ان کو بڑیا سے ہم پیس لیں گے اب آپ کی دیماغ میں آ رہا ہوگا کہ نیبو کے چھلکے استعمال کریں گے تو کافی کڑوہ پن رہے گا ریسپی میں بلکل نہیں رہے گا ہم کچھ ایسا کریں گے جس سے کڑوہ پن بلکل ختم ہو جائے گا اور یہاں پر ہم نے نیبووں کو پیس لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو کچھ دردرہ ٹائپ کا یہ پیسٹ بن کے تیار ہوا ہے ایسا ہی ہمیں چاہیے تھا اگر ہم اس میں تھوڑا سا پانی اور ڈال دے پیس لیں تو اگر مہین باریک ہو جاتا لیکن ہمیں باریک نہیں چاہیے کچھ اس طرح سے چاہیے تھوڑے سے کھڑے کھڑے سے پیس آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ ایسا ہی چاہیے اسی سے ریسپی کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی اچھا جاتا ہے اب یہاں پر ہم نے لے لی ہیں کافی ساری ہری مرچ یہاں پر مرچ چاہے تو آپ اور بھی جیادہ ڈال سکتے ہو یہاں پر ہری مرچ کو گول گول شیپ میں کٹ کیا ہے مرچ کو ہمیں باول میں نکال لیتے ہیں چلیے فٹا فٹ سے چلتے ہیں گیس کی طرح یہاں پر ہم نے پین رکھا ہے اور بلکل جرہ سا اس میں تیل ڈالیا ہے لگ بک ایک چھوٹی جب مچ کے قریب تیل کو ہلکا سا ہم گرم ہونے دیں گے اب یہ میں نے لے لی ہے کلونجی بلکل جرہ سا ہم اس میں کلونجی ڈالیں گے اور سب سے پہلے ہم اس میں ڈال دیتے ہیں کٹی ہوئی ہری مرچ مرچ کو ہم بلکل ہلکا سا بھونیں گے لگ بھگ 20 سے 25 سیکنڈ کے لیے ہمیں ان کو سوفٹ نہیں کرنا ہے کہ ایک دم ان کی سکن چینج ہو جائے ایسا بلکل نہیں ہے صرف ہمیں ہلکا سا ہی ان کو بھوننا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے نیبو کا پیسٹ یہاں پر ہمیں نیبو کے پیسٹ کو ہلکا سا بھوننا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پر نیبو کے چھلکے سمجھ سے استعمال کیا ہے تو چھلکے میں کڑواہت ہوتی ہے تو اس طریقے سے جب ہم نیبو کے پیسٹ کو بھونیں گے تو اس کی جو کڑواہت ہے چھلکے کی وہ بلکل ختم ہو جائے گی تو گیس کی فلیم کریں گے میڈیم اور میڈیم فلیم پر کم سے کم دو منٹ کے لیے اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے فرینڈز میری آپ سے ریکوست ہے اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک سے جرور کریے گا پسند نہ ہے تو آپ دس لائک بھی کر سکتے ہیں لیکن کر جرور دیجئے گا اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو ہماری دیس بھی کیسی لگ رہی ہے لگ بھگ دو منٹ گھوننے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے آدھا چمچ ہلدی پاؤڈر اور ساتھی میں اس میں ہم ڈالیں گے نمک تو نمک یہاں پر لگ بھگ ہمیں دو چمچ کے قریب ڈالنا ہے مطلب نمک کی قوانچیٹی ہمیں زیادہ رکھنی ہے کیوں ابھی میں آپ کو بتاؤں گی اچھے سے ہم مکس کریں گے ہلدی کو اور نمک کو اور لگ بھگ ہم اس کو آدھا منٹ کے لیے اور اچھے سے بھون لیں گے آدھا منٹ بات گیس کو ہم بند کر دیتے ہیں اب یہ جو نیوو ہے نا یہ بلکل بھی کڑوا نہیں لگے گا آپ اس کو مطلب تھوڑا سا چک کے دیکھئے گا اسی سٹیج پر آپ کو لگے گا کہ اس کا جو کڑوا پانے چھلکے کا وہ ختم ہو گیا ہے اب اس پیسٹ کو ٹرانسفر کر لیتے ہیں ہم ایک مکسنگ باؤل میں اب اسے ہم تھنڈا ہونے دیتے ہیں اور یہاں پر ہم نے ایک تڑکہ پین لے لیا ہے اس میں ڈالیں گے ایک چمچ پیلی والی سرسوں ایک ہی چمچ ڈالیں گے اس میں سابت دھنیا ساتھی میں اس میں ہم ڈال دیتے ہیں آدھا چمچ جیرہ ایک چمچ اجوائن اجوائن زیادہ نہیں جائے گی صرف ایک چمچ جائے گی اتنی ہی قوانچٹی میں ہم اس میں ڈالیں گے ساہی جیرہ اگر ساہی جیرہ ہے تو ڈال دیجئے نہیں ہے تو کوئی دکت نہیں سکپ کر دیجئے گا کیونکہ ساہی جیرہ ٹیسٹ اچھا آتا ہے اکثر کھڑے مسالے کے پیکٹ آپ کھرے دیں گے تو ساہی جیرہ آپ کو مل جائے گا ایک چمچ میں ڈالیں گے میتھی دانا میتھی دانا بھی جیرہ نہیں جائے گا دس سے بارہ جائیں گے اس میں کالی مرچیں ساتھی میں ہم ڈال دیں گے اس میں دو لال ساوت مرچیں اور بلکل دھیمی آج پر ہلکا سا ان کو ہم بھون لیں گے ان مسالوں کو کبھی بھی جیرہ نہیں بھوننا چاہیے ورنہ ان کی جو خوشبو ہے جو فلیور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے بلکل ہلکا سا بھون لیں گے پندرہ بیس سیکنڈ کے لیے تاکہ ان کا جو ایرومہ ہے وہ ریلیز ہو جائے اور اچھی سی ان سے خوشبو آ سکے تو یہاں پر پندرہ بیس سیکنڈ بھوننے کے بعد گیس کو بند کر دیتے ہیں اور فٹا ورسس مسالے کو تھنڈا ہونے دیتے ہیں تھنڈا ہونے کے بعد اس کو ٹرانسپر کریں گے گرائنڈنگ جار میں اور اس کو ہم بڑیہ سے گرائنڈ کر لیں گے تو لیجے مسالے کا جو پاؤڈر ہے وہ بلکل تیار ہو چکا ہے کچھ ایسا پاؤڈر اس کا ہم نے بنایا ہے بہت فائن نہیں رکھا ہے ہلکا سا ہم نے اس کو دردرہ ٹائپ کا رکھا ہے کچھ اس طرح سے چلیے ہماری ساری تیاری ہو چکی ہے اب بس ہم ایک چھوٹا سا کام اور کرنا ہے اور ہماری ریسپی ہو جائے گی بلکل تیار ہم نے گیس میں ایک پھر سے تڑکا پہن لیا ہے اس میں ہم دو چھوٹی چمچ کے کرید تیل پھر سے ڈالیں گے اب اس میں ڈالیں گے آدھا چمچ ہینگ ساتھی میں ڈالیں گے ایک سے دیر چمچ لال میچ پاؤڈر کلر کے لیے اب ترند ہی ہم گیس کو بند کر دیں گے اور بند کرنے کے بعد یہ جو ہم نے مسالہ پیسکی رکھا ہوا تھا اس مسالے کو ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے کریں گے اس طرح سے مکس تیل میں یہاں پر ہمیں بلکل بھی ٹائم نہیں دینا ہے ورنہ یہ مسالہ جل سکتا ہے اس لئے ترند ہی مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد بینا سوائے گمائی ہوئے اس کو نیبو کے اس پیسٹ کے اوپر ٹرانسفر کر لینا ہے کرنے کے بعد اب ہمیں اس کو کرنا ہے اچھے سے مکس اب آپ سمجھ چکے ہوں گے ہم کیا بنا رہے ہیں کچھ لوگ سوچیں گے یہ نیبو کا اچار ہے کچھ لوگ سوچیں گے یہ نیبو کی سبجی ٹائپ کی ہے تو یہاں پر میں آپ کو کلیر کر دوں آپ اس کو نیبو کا اچار بھی بول سکتے ہیں نیبو کی سبجی بھی بول سکتے ہیں اس لئے ہم نے اس کو نام دیا ہے نیبو کی اچاری سبجی خاص بات یہ ہے اس کو آپ سال بھر کے لیے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں بس ایک بار بنانا ہے اور سال بھر کے لیے سٹور کر کے رکھنا ہے دیرے دیرے ایک دو دن میں یہ جو ہم نے نیبو اس میں ڈالا ہے نا یہ اچھے سے گل جائے گا اس کے بعد کھانے میں یہ اتنا زیادہ تیسٹی لگتا ہے کہ میں آپ کو کیا کہوں جیسے گھر میں کوئی سبجی نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ روٹیاں کھا سکتے ہیں یا آپ نے کوئی سبجی دال وغیرہ بنائی ہے تو اس کو آپ اچار کے روپ میں بھی کھا سکتے ہیں تو مطلب 2 in 1 کام ہے اس لیے میں نے اس کو نام دیا ہے نیبو کی اچاری سبجی جو کی ایک بہت ہی سپیشل ریسپی ہے آپ چاہے تو اس کو نیبو کا اچار بھی کہہ سکتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے بٹ یہ کھانے میں بہت ہی زیادہ تیسٹی ہے اگر آپ نے آج سے پہلے نیبو کا اچار بنایا ہے تو اس طریقے سے کبھی نہیں بنایا ہوگا بہت ہی زیادہ تیسٹی لگتا ہے اتنا مزیدار بس دو دن بعد آپ اس کو جب کھائیں گے تو ایک الگ ہی فلیور آئے گا کیونکہ یہ نیبو کا پورا کا پورا پیسٹ گل جاتا ہے اور اچار بہت ہی سوالش لگتا ہے تو اس سوائے نیبو کافی سستے ہو گئے ہیں تو آپ یہ نیبو کا اچار یا اچاری سبجی بنا کر کے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں سالوں سال تک آپ کا یہ اچار خراب نہیں ہوگا بس اس میں نمک کی کمی مت ہونے دیجے گا اور کھانے میں چار چان لگائی کتنا بھی بورنگ سے بورنگ کھانا ہوگا آپ کے کھانے کے سواد کو بڑھا دے گا شیئر کریں پھر ملتے ہیں ایسی اچھ اچھی ویڈیوز کے ساتھ تب تک لیے با بائی